دوستو کئی بار لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کنسلٹیشن فیس کیوں لیتے ہو اور کنسلٹیشن جو پیسے لیتے ہو اس میں آپ کیا کروگے کیسے کروگے کیسے ہم کو اسیس کروگے تو چلی اس کے بارے میں ایک کیس بتاتے ہیں کہ کنسلٹیشن کی ویلیو کیا ہے ایک صحیح صلاح at the right time اس سے کیسے آپ کی زندگی چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں ایک ریسنٹی میرے کو پاس ایک کچھ دن پہلے ایک کیس آیا ایک سٹوڈنٹ آئے تھے انڈیا سے اور جب انہوں نے سٹڈی ویزا اپلائی کیا دلی سے تو ان کا ریلیشنشپ چل رہا تھا اور سٹڈی ویزا سٹیمپ ہونے سے پہلے قریب دو مہنے پہلے انہوں نے شادی وہاں پر کر لی اور یہ شادی لوگ میریج کی تھی اور تھوڑا سا سیکرٹ رکھنا چاہتے تھے زیادہ لوگ نہیں آئے تھے تو اس کو یہ پبیسائز نہیں کیا زیادہ اس کی فوٹوگرائیس ہو رہا نہیں لی ملہب جللی جللی باجی میں مندر پہ شادی ہو گئی شادی تو ہو گئی لیکن جس کنسلٹنٹ نے ان کی فیزا فائل لگائی تھی سٹڈی ویزا فائل لگائی تھی انہوں نے ان کو ایڈوائز کری کہ آپ اس شادی کو نہ بتائیں اور ایسا نہ ہو کہ اگر آپ نے شادی کے بارے میں بتا دی آپ کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے اس وقت پینڈنگ تھی ویزا ایشو نہیں ہوا تھا اور ایسا نہ ہو کہ اپنے سٹڈی ویزا دنائی ہو جائے تو انہوں نے اس کو اس میں سنگل سٹیٹس رکھا میرے سٹیٹس جو ہوتا ہے سنگل میرے کو پوچھتے ہیں تو اس میں سنگل رکھا اور آگے وہ ان کو جب ویزا ایشو ہوا تو وہ سنگل پہ ویزا ایشو ہوا اور جب وہ کینڈا آئے تو سنگل ہی سنگل چل رہے ہیں جبکہ شادی ہو چکی تھی ان کی ایٹلیز دو مہنے پہلے پہلی گلتی یہ ہے کنسلٹن نے آپ کو غلط بتایا اگر آپ کسی سے پوچھتے اگر میرے سے پوچھتے تو میں آپ کو کبھی نہیں رائے دیتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو سنگل کر کے جھوٹ بولو مس ریپیزنٹ کرو پہلی گلتی یہ ہوگی یہ ہوتا ہے مس ریپیزنٹیشن کا کلاؤس اس میں لگ جائے گا اور آگے پانچ سال کے لیے بیان ہوتا ہے تو کنسلٹیشن کی ویلیو کیا ہے اگر آپ آپ نے صحیح آدمی کو صحیح ٹائم پر صحیح انفرمیشن کی آپ کو جانکری نہیں ملی تو آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی اور جیسے کہ اس کیس میں ہوئی ہے بہرحال وہ جب یہاں پر کینڈا میں آگے کینڈا میں انہوں نے پڑھائی کری اس کے بعد کالیج بھی چینج کیا شاید آگے ان کا سٹڈی پرمیٹ ختم ہو رہا تھا تو سٹڈی پرمیٹ انہوں نے ایکسٹینڈ کیا سٹڈی پرمیٹ جب ایکسٹینڈ کرتے ہو جب آپ اس کی جو فارم بھرتے ہو تو اس میں اگین ایک there was a question کہ آپ کا marital status کیا ہے جبکہ شادی ہو چکی ہے ڈیر سال پہلے لیکن اب آگے پھر انہوں نے شو کیا as a single کیونکہ وہ پہلے بتائیں نہیں اور وہ سیکھٹ رکھنا چاہتے تھے اور وہ ایک دوسرے کنسٹین سے مل گئے یہاں پر کینڈا میں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں اس کو آپ continue کرو سنگل ہی چلنے دو تو اس کو سنگل اس نے وہاں پر کر رکھا اس کے بعد جب وہ سٹڈی پرمیٹ کی جو جو فائل ہے وہ پینڈنگ ہو گئی میرے خیال چھے ساتھ وینئر پینڈنگ ہو گئی اتنا ٹائم لگتا نہیں ہے تو تب تک ان کا جو وہ اپنا وہ کورس کمپلیٹ کر رہے تھے جہاں کر رہے تھے جس کالیج میں شاید کالیج چینج کیا تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ کی پڑھائی ختم ہونے والی ہے جیسے پڑھائی ختم ہوئی آپ پی جی ورگ پرمیٹ کے لیے اپلائی کر دو تو انہوں نے پی جی ورگ پرمیٹ اپلائی ایک پی جی ورگ پرمیٹ کے اپلیکیشن ڈال دی اور ڈیڈلی مسٹیک آگے دوسری یہ ہے کہ پی جی ورگ پرمیٹ میں بھی انہوں نے اپنا میریٹل سٹیٹس انہوں نے رکھا کہ آئی ایم سنگل جبکہ میریج ہو چکی ہے دو سوال یہاں پر میرے میرے پاس ہیں ان کے لیے اور ان کی کنسلٹن کے لیے کہ اگر آپ نے پہلی بار جھوٹ بولایا کسی وجہ سے نہیں بتا پائے چھپا لیا تو کم سے کم جب سٹڈی پرمیٹ ایکسٹینڈ کر رہے تھے تب ہی تھوڑا ڈسکلوز کر لیتے کہ بھائی میرے سے گلتی ہو گئی چلو وہ بھی نکل گیا اس کے بعد پی جی ورگ پرمیٹ کیا آپ نے تہاں بھی آپ جھوٹ پہ جھوٹ آگے کنٹینیو آپ کو آپ کو کر رہے ہو کنسلٹن نے اگر آپ کو صحیح ایڈوائیس نہیں دی اور اس کے لیے اگر اس ایڈوائیس کے لیے this is a very strategic ایڈوائیس اگر اس ایڈوائیس کے لیے اگر میں آپ سے پیسے لیتا ہوں اور آپ کو صحیح ایڈوائیس دیتا ہوں تو آپ کو کس طرح کی مصیبت سے آپ بچ سکتے ہیں اس کا اندازہ بھی آپ کو تھوڑے دیر میں ہو جائے گا آگے کیا ہوا اپلیکیشن ان کی پینڈنگ ہو گئی پی جی ورگ پرمیٹ کی تو کافی ٹائم ہو گیا ورگ پرمیٹ نہیں آ رہا وہ کام کیسے کریں کیا کریں کیسے کریں نہ سٹڈی پرمیٹ ہے وہ وہ بھی ان کا نہیں ہوا اور پی جی ورگ پرمیٹ لٹک گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں compromise اس قیابیٹ موسیونڈ ہو جائے گا کیونکہ ان کا آپس پیس میں کیوں وہ کام نہیں کر سکتے یہ فیارہی نہیں تو وہ بھی ایک بی ایک پرامل مگد ہے آج ان کو یہ معلوم پڑھا کہ اس کیس میں جب انہوں نے کیپس نوٹ اپلائی کیے کافی دیر ہو گئی تو انہوں نے پتا کیا کہ بھئی اس میں ہوا کیا تو بعد نے پتا لگا کہ امیگریشن ان کی کوئی انویسٹیگیشن کر رہی ہے کس بات پہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے یہ معلوم نہیں ہے انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ آپ کا کچھ بیک گراؤنڈ میں کچھ چکر ہے ہو سکتا ہے کہ شادی کی بات پتا لگ گئی ہو جو شادی کی بات چھپائی ہو کسی نے دشمن نے یا کوئی جیلس کوئی کئی بات دوست ہوتے ہیں انہوں نے کمپلین کرتی ہو تو اگر وہ بات نکل کے آگئی کیا آپ نے چھپایا ہے سب کو تو وہ آگے آپ کو پانچ سال کے لیے بین کر دیں گے آہ تو پھر کیا ہوگا جس شادی کو کرنے کے لیے آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا اور آپ نے طرح طرح کے پرپنچ کیے کہ کسی کو معلوم نہ پڑ جائے اور ان فیوچر آپ نے وائف کو سپانسر کرنا تھا یہاں لے کر آنا تھا کیونکہ وہاں شادی کو ہو سکتی ہے تو اس بیوی کو لانے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تو میریٹ شو کرا ہی نہیں ہے آپ نے تو سنگل شو کر دیا اور آپ نے میریٹ شو نہیں کرا تو آپ نے کیسے سوچا کہ وائف ایسے آ جائے گی اور ان فیوچر اگر بائی چاند چلو وائف ابھی نہیں آتی ہے کل کو آپ پی آر اپلائی کرو گے اگر آپ کو کسی طریقے سے پوسٹ گیجوری ورپنڈ مل جاتا ہے آپ کی پی آر کی فائل لگتی ہے چاہے تو ایکس پیس انٹری میں ہے پی این پی میں تب جا کے پھر آپ اگلا جھوٹ کیسے وہ کنٹینیو کرو گا کہ میں ابھی بھی شادی شدہ نہیں ہوں کبھی نہ کبھی تو وائف کے بارے میں بتانا ہی پڑے گا اگر آپ سوچوں کہ وائف کو نہیں بتائیں گے کبھی نہیں بتائیں گے تو وائف کبھی بھی اپنے آپ اپلائی کرے گی کینڈا آنے کے لیے تو وہ کیا لکھے گی وہ بھی اپنے آپ کو کیا سنگل لکھے گی تو یہ پرابلم ہے کہ شروع سے گلد ایڈوائز کرتے 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 آج اس دہلیز پہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں کہ اس انسان کا جو جیون ہے جو ایمیگریشن کا ایک زندگی ہے آگے نرک کی طرف جا رہی ہے اور جب تک وہ انویسٹیکیشن پوری نہیں ہوتی ہمیں نہیں پتا کہ کس بارے میں ہو رہی ہے لیکن یہ مان کے چلو کہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ اگر ایسی بات انہیں کچھ معلوم پڑ چکی ہے یا پڑ جائے گی کہ آپ نے جھوٹ بولا تو آپ کو پانچ سال کے لیے بین کر دیں گے آپ کا جو سٹڈی کا جو اپنے پیسہ ہو گیا آپ کے سال گئے آپ کے ور پرمیٹ کا جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو گیا you are back to square one back to pavilion پھر وہاں جا کے آپ zero سے جہاں تھے وہیں سے شروع کر ہوگی زندگی اب آپ یہ بتائیں اگر آپ میرے سے پہلے آتے کوئی بھی میں کہنا ہوں یہ اس کیس کی نہیں کوئی بھی اور کیس کی اس طرح کی کیسز میرے پاس بہت آتے ہیں اگر آپ صحیح ٹائم پہ صحیح ڈوائس لے لیتے اور میں آپ کو صحیح بتاتا جو قانون جو کہہ رہا ہوتا تھا تو آپ کی زندگی یہ سارے مسئلے سے بچ سکتی تھی لیکن ان جناب نے میں کسی کو بلیم نہیں کرتا شہر ان کی گلتی ہے یا کنسلٹر کی گلتی ہے کسی گلتی ہے لیکن وہ صحیح ڈیسیشن صحیح ٹائم پہ لے نہیں سکے اور اب اس وقت پیسے کی ویلیو کیا ہے اب یہاں تو لاکھوں ڈالر بھی اس پرابلم کو سلجا نہیں سکتے اس وقت اگر کنسلٹیشن کسی سے لے لی ہوتی ہے آپ نے صحیح صلاح ہوتی تو آج یہ گلتی نہیں کرتے تو یہ میں تھوڑا سا بتانا چاہتا تھا کہ میرے پاس ایسے کیس آتے ہیں اور میرے کو دل میں درد ہوتا ہے کہ ان کا کیس اتنی اتنے چھوٹی سے بیماری سے ایسی کینسر تک مہنچ گیا ہے اس کے اب سرجری ہونا بھی پاسبل نہیں ہے تو اگر آپ صحیح ٹائم پہ اس کو کیس کا ڈائیگنوزز ہو جاتا ہے اور وہاں پر اگر آپ صحیح ڈریکشن لے لیتے کیس کا تو یہاں تک بات پہنچنے والی نہیں تھی تو یہ چھوٹا سا میں اگزامپل دیتا دوں آپ کو کہ جو لوگ پوچھتے ہیں میرے سے کہ سر آپ بات کرنے کے پیسے لیتے ہو بات کرنے کے پیسے اس لیے لیتے ہیں کیونکہ اس بات میں دم ہے اس بات نے آپ کی زندگی سوار دینی ہے اس بات نے آپ کے پیسے بچا دینی ہے اس بات نے آپ کو منٹل پیس دینی ہے آپ کو سکون دینا ہے اور آپ زندگی میں امیگریشن کے پوائنٹ وی سے کبھی گلتی نہیں کروگی اس بات کے پیسے لیتے ہیں سو تینکیو ویری مچ فور پیشنٹلی لسننگ ٹو مائی کنورسیشن اگر کومنٹس ہے تو جرور آپ لکھیں میں کومنٹس پڑھتا جرور ہوں سارے تینکیو بیری مچ ٹھیک ہے دوستو کئی بار لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کنسلٹیشن